منتریوں کی گاڑیوں سے لالبتی ہٹانے کی مانگ کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ اب بیہار میں بھی وی آئی پی کلچر کو ختم کیا جانا چاہیے تاکہ آپ جنتا اور منتریوں کے بیج دوریاں ختم ہو خاص بات یہ ہے کہ ان کی مانگ کا بپخشی بی جے پی کے نتاؤں نے بھی یہاں سمرتن کیا ہے پنجاب میں کونگرس نے ستہ میں واپسی کے ساتھ ہی سبھی منتریوں کو لالبتی سے دور رہنے کے عادیش دیئے ہیں مکہ منتری امرندر سنگھ نے دو دن پہلے منتری وندل کی پہلی بیٹک میں ہی فیصلہ لیا ہے کہ مکہ منتری ویدھائک اور شیر شدکاری اپنی سرکاری گاڑیوں میں لالبتی کا استعمال نہیں کریں گے امرندر نے اپنے منتریوں اور ویدھائکوں سے کہا ہے کہ وہ لالبتی کو اپنی آن بان کا وشہ نہ بنائیں ڈلی کی کیجڈیوال سرکار بھی اسی فارمولے پر عمل کرتی ہے خبریں تو یہ بھی آ رہی تھیں کہ یو پی میں بھی منتریوں کو لالبتی سے مکتی دلائی جا سکتی ہے لیکن سرکار کے طرف سے اس کا کھنڈن ہو گیا بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وقت آ گیا ہے کہ نیتہ لالبتی کا مو چھوڑ جنتہ کے اور زیادہ خریب جائیں جب پنجاب اور ڈلی ایسا کر سکتے ہیں تو باقی صوبے کیوں نہیں یہی ہمارا آج کا سوال اسی پر کریں گے اپنے تمام مہمانوں سے تفصیلی بات چیت لیکن سب سے پہلے یہ ریپورٹ لالبتی گل وی آئی پی کلچر کو ختم کرنے کی جانب قدم پنجاب حکومت کے وزیر نہ لگائیں لالبتی وی آئی پی کلچر ختم کرنا کیپٹن امرندر کا مقصد دیاستی کابینہ کی پہلی میٹنگ میں لیا گیا اہم فیصلہ لالبتی گل پنجاب میں کیپٹن امرندر سنگھ کے کابینہ کا اہم فیصلہ وزراء پر صادقی اختیار کرنے پر زور دیا گیا ریاست میں وی وی آئی پی کلچر کو ختم کرنا کیپٹن کا مقصد ہے کیپٹن کابینہ کی پہلی میٹنگ میں انتخاب منشور میں کیے گئے اہم وعدوں کو زمین پر اتاننے کی کوشش کی گئی کابینہ کے فیصلے کے مطابق ہنگامی خدمات جیسے آمبولنس اور فائر پکیٹ کی گاریوں کے علاوہ صرف پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس اور ججو کی گاریوں پر بیکن لگانے کی چھوٹ رہے گی امرندر سنگھ کابینہ کے فیصلے کی بیہار حکومت میں وزیرتالیم اشوک چودری نے ستائش کی ہے سرکار کے اور جنتہ کے بیچ جو بھی دوریاں ہوتی ہے چاہے وہ لالبتی ہو چاہے وہ پیسہ پروندن ہو ان جیسے سبھی نرنے جو راجی سرکارے لے رہی ہے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں اب بیہار میں بھی اس کلچر کو بند ہونا چاہتے ہیں مرکزی وزیر امبھاتی پنجاب کابینہ کے بی آئی پی کلچر کو ختم کرنے کے فیصلے سے پوری طرح اتفاق نہیں رکھتی کوئی منتری اپنی ڈیوٹی پر جا رہا ہے تو لالبتی بھی ہو اور ٹریفک بھی روکا جائے اگر کوئی منتری کسی میٹنگ میں جا رہا ہے بہت ضروری ہے تو فلائٹ بھی پانچ سات منٹ ڈیلے ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی منتری کسی شادی میں بھاگنے جا رہا ہے رائٹنگ میں جاتا ہے نا اس ٹاپ سے کی منتری ہی کہاں جائیں گے تو نہ پھر لالبتی ہونا نہ ٹریفک روکنا نہ فلائٹ روکنا کیونکہ آپ شادی میں جا رہے ہو آپ گھومنے جا رہے ہو آپ پرسنی ویڈٹ پر جا رہے ہو اس سنوہ یہ پربلیج نہیں ہونے چاہیے بنجاب کابینہ نے لال اور دوسرے رنگ کی بتیوں کے استعمال پر روک لگانے کا فیصلہ کیا ہے جلد ہی گاریوں پر لگی لالبتی کے استعمال کے سلسلے میں نئی پولیسی کو عام کیا جائے گا کابینہ کی اس میٹنگ میں سرکاری ملازمتوں میں خواتین کو 33 فیسر ریزرویشن دینے کسانوں کے قرض جات کے حوالے سے ماہرین کا گروپ تشکیل دینے منشیات کی لانت سے نمتنے کے لیے اس بیشل تاسک فوس کے خیام سمیت دگر اہم فیصلے بھی لئے گئے کل ملا کر کیپٹر نے اسلاحات اور پاپولرزم کے بیچ تبازن برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے بیورو ریپورٹ ای جی بی نیوز تو کیا وی آئی پی لالبتیاں ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے یہ ہمارا آج کا سوال تمام خاص پہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ انیلہ سنگھ موجود ہے جو کی سپوکس پرسن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ویویک یادف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے عام آدمی پارٹی کے سپوکس پرسن ہے ڈاکٹر سروت جان فاطمہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے کانگریس پارٹی کی نیاشنل سپوکس پرسن ہے ارون نشاط صاحب پٹنا سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں جی ڈیو کے سپوکس پرسن ہیں انیل یادف صاحب سپوکس پرسن سماجبادی پارٹی کے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور شیش نارائنڈ سنگھ سینئر جنلسٹ وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انیلا سنگھ جی سب سے پہلا سوال آپ سے بی جے پی کا رخ اس معاملے پر کہیں کچھ کہیں کچھ نظر آرہا ہے بیہار میں جہاں آپ وپرش میں ہیں وہاں پر آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہاں لالبتی کی گاڑیاں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے منتریوں کی گاڑیاں سے لالبتیاں ہٹا دی جانی چاہیے لیکن یو پی میں جہاں آپ نے نئی نئی سرکار بنائی ہے وہاں پر جب ایسی خبریں آتی ہیں میڈیا میں کہ یوگی سرکار اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ لالبتیاں ہٹائی جائیں منتریوں کی انہیں نہ دی جائیں تو اس کا کھنڈن ہو جاتا ہے ایسا کیوں؟ نہیں دیکھئے ایسا ہے کہ لیگلی جو آتھرائزد ہے بتیاں لگانے کے لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنی منمرجی سے لگا سکتا ہے نیلی بتی یا لالبتی جو آتھرائزد ہوتا ہے تو اس کو لگانے میں میرے کو تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی پریج ہونا چاہیے بکوز لیگلی وہ لگا سکتا ہے پر ہاں جو آتھرائزد نہیں ہے اگر وہ بھی نیلی یا لالبتی لگا کر چلتے ہیں خاص طور سے لالبتی لگا کر چلتے ہیں کیول یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں میں ایمپورٹنٹ ہوں اور مجھے کچھ ایکسٹر پریولیجز ملی چاہیے تو وہ تو بالکل غلط ہے اور میرے خیال سے ہمارے ہندوستان میں کسی بھی پردیش کی جو سرکار ہے وہ اس چیز کو ڈسکریج کرے گی کہ اس پرکار کی جو بطنیاں جو آتھرائزد نہیں وہ اپنی اپنی گاڑیوں میں لگا کر چلیں پر ان تو دیکھا یہ گیا ہے سمیر جی کہ ہر سرکار جو ہے وہ کہتی ہے جیدہ تر سرکاروں کے وشے میں میں یہاں پر بولوں گی بہت کم سرکاریں اس کو بہت زہتی سے ایمپلیمنٹ کروا پاتی ہیں کہتی ضرور ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ایک ڈرائیو بھی چلے گا جس میں جو آتھرائز نہیں ہوتے ہیں ان کی بطیاں اتروا دی جاتی ہیں گاڑیوں سے سائلنٹ وہ بلکل آلک مسئلہ ہے کہ جو لوگ آتھرائز نہیں ہیں وہ اپنی گاڑیوں کے اوپر لالبتی لگا لیں لیکن یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ وی آئی پی کلچر کو ختم کرنے کے لیے لالبتی کی گاڑیوں سے مکتی پالی جائے یہاں پر مسئلہ یہ ہے وہ تو پھر دیکھیں کانون میں بدلاب کی آوشکتہ ہے جیسے کہ میں نے ابھی ابھی بولا بھی ہے کہ کچھ ڈگنیٹریز جو ہیں وہ آرثرائز ہوتے ہیں لالبتی لگانے کے لیے تو پھر تو یہ ہے کہ ایک سامان لکھا جائے سب کو اور بلکل بدلاب آج ہے کہ کوئی بھی کسی بھی پرکار کی باتی جو ہے اپنی گاڑی پر استعمال نہیں کرے گا ہاں سروچان میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ کانگریس پارٹی کی سرکار پنجاب کی امریندر سنگھ صاحب نے یہ فیصلہ لیا ابھی جو بحث شروع ہوئی ہے وہ امریندر سنگھ سرکار کے فیصلے کے بات شروع ہوئی ہے کیا مقصد آپ کو نظر آتا ہے کیوں یہ سوچا گیا کہ لالبتی کی گاڑیوں سے مکتی پالی جائے اور وی آئی پی کلچر کو ختم کیا جائے پنجاب میں دیکھیں سمیر لالبتی کا جو چلن ہمارے یہاں چل نکلا ہوا ہے اس میں کہیں کوئی دورہ نہیں ہے کہ وہ آثرائز پرسن ہی لگاتے ہیں آن آثرائز پرسن کو لالبتی لگانا آلاو بھی نہیں ہے لیکن جو لگاتے ہیں تو ایک روحنت اپنے آپ میں یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ ہم لالبتی پر بیٹھنے کے ساتھ ہی جو منتری یا اس کے جو ایلیجبل پرسن ہے وہ اپنے آپ کو عام آدمی سے کئی گناہ اوپر سمجھنے لگ جاتے ہیں ایسا ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہی نہیں ہے جب لالبتی گاڑی جاتی ہے علاقے میں یا کہیں پر کسی میٹنگز میں یا کہیں پر بھی اگر جاتی ہے تو لوگوں کو ایک لگتا ہے کہ جیسے بہت سارا گیپ بہت بڑا گیپ دیکھتا ہے عام لوگوں کو اس لالبتی میں بیٹھے ہوئے اپنے جو پرتنیدھی ہیں ان سے ملنے میں یا بات کرنے میں اگر امریندر سنگھ سرکار نے یہ قدم اٹھایا ہے تو آج کا یہ دور آ چکا ہے کہ اس لالبتی کے چلن کو واقعی ختم کر دینا چاہیے تاکہ جنتا کے دوارہ جنتا سے چونی ہوئی سرکار یا جنتا کے جو پرتنیدھی ہیں ان کے بیچ میں گیپ نہ ہو وہ ایک عام آدمی کی طرح لوگوں سے ملے وہ جو تام جھام لے کر کے چلتے ہیں تو لوگ دور سے ایک دوری بن جاتی ہے آپ دیکھتے ہوگے سمیر کہ جب ایک کافلہ آتا ہے تو کچھ خاصی لوگ ہوتے ہیں جو قریب میں جا کر کہ اپنے پرتنیدھی سے اپنی بات کہہ پاتے ہیں اور دور کھڑا انسان دور ہی رہ جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ پورے پانچ سال بھی نکڑ جاتے ہیں اور اس آدمی کی اس ملاقات کبھی اپنے پرتنیدھی دعا سے نہیں ہو پاتی وہ اپنی بات کہہ نہیں پاتا ہے اگر امریندر سنگھ سرکار نے اس چیز کو اٹھایا ہے یا اس کو کرنے کی کوشش کی ہے ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ کتنے کامیاب ہو پائیں گے ہم یہ امید کریں گے کہ وہ کامیاب ہو پائیں کتنی سکتی سے اولاگوں کو کر پائیں گے انیلا جی نے صحیح کہا ہے لیکن اگر وہ ایسی شروعات کرتے تو ہم سب کو ان کا استقبال کرنا چاہیے ان کے اس پہل کی اور اس پہل کو برہاوہ دینے میں ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ایک عام آدمی اپنے پرتنیدھی سے دوری محسوس نہ کرے قریب محسوس کرے اور اس طرح سے ہم ویوے کی آدف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عام آدمی پارٹی کے سپوکس پورشن ہیں عام آدمی پارٹی کی سرکار نے سب سے پہلے یہ پہل کی یہ کوشش کی کہ بھئی دلی میں ان کی سبتکار بنے تو وی آئی پی کلچر کو ختم کیا جائے اس لئے لالبتیاں جو گاڑیوں پر منتریوں کے لگتی ہیں اسے ہٹایا جائے ویوے کی آدف صاحب آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے دو سال کا کیا اس سے کچھ فائدہ ہوا کیا جو آپ کے منتری ہیں نیتا ہیں وہ جنتہ سے اپنی خریبی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے دنوں کے بعد کانگریز کو یہ ہوش کیوں آیا اس کے پیچھے ایک وجہ ہے ہمارے وہاں نیتا ایچ ایس پلکا جو لیڈر آف اپوزیشن ہے ایل او پی ہمارے ایچ ایس پلکا صاحب نے سب سے پہلے لکھ کر کے دیا کہ ہمیں لالبتی کی گاڑی نہیں چاہیے لیڈر آف اپوزیشن کو بھی لالبتی کی گاڑی ملتی ہے اور سرکچھا نہیں چاہیے تو اس کا مائلیج کہیں وہ نہ لے جائیں اس کو لے کر کے کیپٹن امریندر صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے سرانی قدم ہے لیکن اس کی سروعات آمادی باتی نے کی کیونکہ لالبتی کی گاڑی کے اندر بیٹھنے کے بعد ایک بشیس پرکار کا اہنکار لوگوں کے اندر آجاتا ہے اس کو ختم کرتے ہیں جو جنتہ کے بیچ کی لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں کی یہ پہل آمادی باتی نے کی اس کے بعد امریندر صاحب نے اس کو لاغو کرنے کی پہل کی بالکل سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو ایچ ایس فلکہ صاحب نے لکھ کر کے دیا جو ہمارے ایل او پی ہیں وہاں پنجاب میں آمادی باتی کے ایل او پی ہیں انہوں نے لکھ کر کے دیا دوسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی دیکھیں اربین کیجریبال جی جو ڈلی کے مکہ منتری ہیں جنتہ کے ویچھ سے دوری جو ہو جاتی ہے وہ دوری ختم کرنے کے لئے یہ پہل کی اور سب سے پہلے اس کا بیڑا ہمیں لوگوں نے اٹھایا ہمارے نیتہ اربین کے جیوال نے کہا کہ ایل ایپی کلچر ختم ہونا چاہیے اور دلی سرکار نے سب سے پہلے پنجاب میں بھی اگر ایسا ہوا ہے تو آمادی پارٹی کی وجہ سے ہوا ہے ہمارے وہاں نیتہ ایچ ایس فلکہ صاحب نے جب لکھ کر کے دیا تو انہوں نے وہ سنگیان لیا اچھا ہے یہ قدم اٹھایا جانا چاہیے اور پورے دیش اٹھایا جانا چاہیے ہمارے وہ کی مانگ انہ کے اندولن سے لے کر کے اور پارٹی بنانے کے بعد تک رہی اور سب سے پہلے دلی میں ہم نے کر کے دکھایا اس کو انہ اندولن کا ترنام بلکل آنے لئے عادف صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا سماجبادی پارٹی کی کو لگا نہیں کہ یہ ضرورت ہے تاکہ جو کنیکٹ ہے نیتا کا عام جنتہ سے وہ کہیں کم نہ پڑے ختم نہ ہو جائے اس لئے لالبتیوں کو اتار کر ٹھیک دینا چاہیے دیکھئے سمیر بھائی آپ نے جو بات کہی کہ مسیوس ہوا یہ کہنا بالکل غلط ہوگا اگر کسی کو دی گئی ہے تو کسی نے کسی یا تو ان کا کچھ یوگدان رہا ہوگا یا کسی بھی کرائٹیریا کے بیسس پہ دی گئی ہوگی اور میں جہا تک سمجھتا ہوں یہ بات صحیح ہے کہ اس کی سویوات آم آدمی پارٹی نے کی اس کے بعد پنجاب میں عمردنر سنگھ صاحب نے یہ کیا ہے تو واقعی میں اچھا قدم ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں نیتا اور عام جنتہ کے بیچ کا جو ڈیفرنس ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے تو ہم لوگ اس پیل کا سواگت کرتے ہیں بھارتے جنتہ پارٹی کی ادھکتر پردیشوں میں سرکار ہے ان کو بھی چاہیے کہ سمرتن کریں اس بات کا اور ادھکتر جگہوں پہ یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں اور بلکل ہمیں کوئی اس بات سے گریز نہیں ہے پر ایک چیز میں یہاں پر کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ جو ایک ریزن دیا جا رہا تھا کہ لالبتی ہٹنے سے جو گیپ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے دیکھئے آدمی کے من کا گیپ ہو سکتا ہے ختم ہو جائے پر یہ کہہ دینا کہ ایک نیتہ کی لالبتی ہٹانے سے ہی وہ جنتہ کی بیچ میں جا پائے گا اس بات پہ مجھے تھوڑا سا سنشہ ہے کیونکہ جس آدمی کو نہیں جانا جنتہ کی بیچ میں جس کے من میں تھوڑی بھی کھوٹ ہے وہ نہیں جائے گا چاہے آپ اس کی لالبتی ہٹانے سے لالبتی سے وہ کنیکٹ ختم ہوتا ہے پبلک اور منسٹر کے بیچ دیکھئے میں کنیکٹ کی بات نہیں کر رہا جنتہ کے بیچ میں جانے کی بات کر رہا ہوں میں اگر اگر جو جو ایسے بہت سارے سارے ہیں مکھے منتری اکھلیش یادو جی لگاتر جب وہ مکھے منتری تھے وہ لگاتر جنتہ سے ملتے رہے تھے تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ مکھے منتری سے نہیں مل سکتے حالانکہ اس سے پہلے بسپا کی سرکار تھی بہن جی اپنے کارے کرتا اپنے ودایقوں تکوں سے نہیں ملتی تھی تو یہ نہیں ہے کہ لالبتی نہ ہونے کے بعد آدمی بلکل سارے دروازے اس کے کھل جاتے ہیں یا پھر بلکل حرام آدمی اس سے مل سکتا ہے کیونکہ دیکھئے مکھے منتری نہ رہتے ہوئے بھی بسپا میں بینجی سے مل پانا کارے کرتا ہوں اور ودایقوں کے لیے کتنا بہت مشکل کام تھا ہم اس بات کا ارون نشاط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈیو کے سپوکس پرسن ہیں پٹنا سے ہمارے ساتھ ہیں نشاط صاحب اب آپ لوگ کانگریس پارٹی کے ساتھ مل کر آر جی ڈی کے ساتھ مل کر وہاں پر سرکار میں ہیں اب کانگریس پارٹی کی طرف سے یہ مانگ اٹھی ہے کہ جتنے بھی منتری ہیں ان کو لالبتی نہیں لگانی چاہیے جنتا کے ساتھ جائیں سمات کریں ایک کنیکٹ اپنا بڑھانے کی کوشش کریں اور لالبتی جو ہے اس کام میں روڑا بن رہی ہے کیا آپ کی سرکار یہ فیصلہ کرے گی نتیش کمار یہ فیصلہ کریں گے دیکھئے سمیر جی پنجاب کی سرکار نے جو لالبتی نہیں لگانے کا جو نڑنے لیا ہے یہ ان کا اپنا نڑنے ہے ہم سنگھیے بیوستہ میں نواز کر رہے ہیں اور ہر راجوں کی اپنی اپنی مجبوریاں اور اپنے اپنے قائدے اور اپنے اپنے قانون ہوتے ہیں ہمارے ہمارے مکہ منتری پچھلے کئی ورسوں سے نتیش جی کے پہلے رابری جی رابری جی کے پہلے لالو جی اور لوگوں کو میں نے دیکھا آئی تمام لوگوں نے کبھی لالبتی کا پریوگ نہیں کیا ہے اپنے کافیلے میں اور ہمارے نیتہ آدردی مکہ منتری پورے ہندوستان کو انہوں نے ایک سندیش دینے کا کام کیا کی بھی آئی پی ہوتے ہوئے بھی آپ آم جنتہ سے نکٹ آ سکتے ہیں اور آم جنتہ کی سمسیہوں سے رو برو ہو سکتے ہیں اُس سمیں جب جنتہ دربار کارکرم کا انہوں نے سوبارم بھی کیا تھا تو دیش کے بڑے بڑے نیتہ اُس جنتہ دربار میں آ کر کے جنتہ کی سمسیہوں کا کیسے سمدھان کیا جاتا ہے اُس کا آ کر کے انہوں نے آ کلن کیا تھا سمجھا تھا دیشہ سب جنتہ دربار کا ذکر نہیں ہو رہا ہے جنتہ دربار میں لگ بھگ سارے سٹیٹس میں اب یہ دیکھا جا رہا کہ مکہ منتری جنتہ دربار لگاتے ہیں لوگوں کی سمسیہیں سنتے شکایتیں لیتے حل کرنے کی کوشش کرتے لیکن یہاں بات لال بطی کی ہو رہی ہے کیا اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے میں آپ کو ایک اور واقعہ میں بتاتا ہوں دو سال پہلے کی ایک واقعہ ہے جھارکھنڈ سرکار کے ورشت منتری شریوع رائے صاحب پٹنا میں کسی نیزی کارکرم میں شرکت کرنے آئے تھے ان کو ٹول ٹیکس ان کی گاری میں لال بطی نہیں لگی ہوئی تھی لال بطی کا وہ کبھی پریوگ نہیں کرتے ہے اور پٹنا میں ٹول ٹیکس پر ان کو اس لیے روک لیا گیا کیونکہ ان کی گاری میں لال بطی نہیں لگی ہوئی تھی اور وہاں لاکھ بطانے کے باب جو میں جھارکھنٹ سرکار میں مجھلی ہوں وہاں کے کرمچاریوں نے ان کی بات نہیں مانی ایک دوسری بات دوسری بات یہی تو ہے نا جب ہمارے نیتا جنگ ہمارے آم آدمی کسی behave کرنے لگیں گے تو ان کو پتا چلے گا سمیر جی مجھے ایک منٹ کا ٹائم اور دیا جائے سمیر جی مجھے ایک منٹ کا ٹائم اور دیا جائے سوچتا کی راجنید بھارتی جنتا پارٹی کو آج دیش کے سمجھ نجیر پیس کرنا چاہیے جو سوچتا کی راجنید بھارتی جنتا پارٹی کرنا بشاعت صاحب پہلے آپ تو ختم کیجئے بیہار سے بی آئی پی کلچر کانگریس پارٹی تیار ہے آپ کو کیا دکھت ہے دیکھئے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں سوئے مکھ منتری لال بطی کا پریوگ نہیں کرتے ہیں اور عام جنتا سے جڑنے کا انہوں نے دیس میں ایک باقی چھوٹکارا پانے میں اتنی دکھت کیوں ہے نیتاؤں کو منتری وں کو اندر راجنیت سنجیدگی نہیں ہے اور اسی شہر میں دلی شہر میں جوائل لال نیرو پرائیم نیچر تھے جب یونیسکو کے لیے یہ ہوا کہ کوئی بڑا ہوتل نہیں ہے دلی میں اس لئے سم ملن نہیں ہو سکتا جوائل لال نیرو نے یشوک ہوتل کی بنیار ڈلوائی اور سوبر اپنی مونی واک جا کھڑے ہوتے تھے دیکھتے تھے تو کوئی دکھت نہیں ہوئی اور اس کے پہلے میں آپ کو بتاؤں میں چارجز بیال ساد شہر میں رہتا ہوں جی انیس سو پیجاتر چی باتتی ہوت پہ لگی ہوتی 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 لیکن اس دور میں بڑی باتتیاں پولیس گاڑی پہ ہوتی تھی پولیس ہوتی ہوتی اور ایمبولینس پہ ہوتی تھی ساد اتر جنتا پارٹی آئی مراجد سیبن ڈوپلے روڈ پہ رہتے تو میں نے دیکھا کچھ منتریوں نکل رہے ہیں ان کے بڑی بڑے اتنا بڑا بڑا بتہ لگا ہوا تو یہ وہاں سے شروعات ہوئی اور جہوں جہوں اتھلا پن نیتاؤں میں اندر آتا گیا وہ باہری تام جان راوب کا دور شروع اور فیوڈلزم کی جو مان سکتا ہے آتے رہے اور اس کے لیے یہ ان لوگوں کو اس پہ ان کو شرم آنی چاہیے ہر پارٹی دیتا کو کہ آپ کوئی بھی آواز یہ جو بحث چلا دی ہے لوگوں نے کہ لال بتی ہو کہ پیلی بتی ہو کہ ہری بتی ہو مہراج تم پیپل نشیوز پر فوکس کرو پنجاب شریمان جی نے انہی پارٹنگ سنجھ گاندی انہی پارٹنگ تو نیتا تھے اور ان کے دور میں بڑا بڑا بتا شروع ہو گیا اور صاحب اب تک چل رہا ہے اور ان کے ساتھ جو پچاس پچاس آدمی چلتے ہیں میں کس کی بین سکھوڑ لیے آپ نے کیا ڈکائی دی نے بھیج دیا ہے تھانوں میں تو یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے پولیسنگ اگر مضبوط ہے اسی شہر میں منتریوں کے گھروں پہ بڑی اونچ اونچ دیوارے ہیں اور 1975 کے پہلے تک چلے جائیے منتری گھنڈی بہا دیجئے تو یہ ایک ساری چیجی ہیں اور جون راجنیت میں بدماشوں کی انٹری شروع ہوئی جن کو کی جنت گھر کے مار سکتی تھی تو ان کے لئے ایک یہ شرن ستھلی بن گئی گزاب ہم یہاں پہ گناہ کر کے ہم چھپ سکتے ہیں کسی طرح سے امپی 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 جس اسی کے بعد جس رفتار میں آئے ہیں تیس پہ 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 سکتے ہر سرکار میں ہوتے ہیں تو ان کرمینل کو سکھے کروڑی کے خاطرہ رہتا ہے بطی کے تام جان جاتا اور چونکہ اندر کچھ نہیں ہے وہ مال کٹنے آئے ہیں اس لئے وہ یہ سب کام کرتے ہیں اس سب کی لال بطی کلچر کی ہی نندہ کی جانی چاہیے اور جس نے شروع کی چکر میں ان کی نندہ کی جی انیلا جی جو میں نے آپ سے سوال پوچھا ہوگا شیش نارانٹ سنگ جی کی باتوں کو سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کیا بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیا آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا یہ وی آئی پی کلچر یہ جو روپ کا کلچر ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی اور ایسے میں جب آپ کے پاس دو مثال ہیں جی بلکل سمیر جی اور میں شیش ناریان جی کی بات سے بلکل سہمت ہوں اور یہ ایک بھارتی جنتہ پارٹی کی کارکر کٹ ہونے کے ناتے بھی بھارتی جنتہ پارٹی دیفنیلی اور اتر پردیش کے وشہ میں بات کروں یوگی جی ہمارے مکھے منتری بنے ہیں اور مجھے پوری آشا ہے کہ بہت سکتی سے اس بات کو لاغو کرائیں گے کہ جو آخرائز نہیں ہیں بات لگا کر اپنی گاڑیوں میں گھومتے ہیں جو آخرائز نہیں ہیں وہ لگا رہے ہیں اگر تو تو پھر 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 لیکن یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے جو آخرائز ہیں جی بلکل کیوں چاہیے لالبتی کیوں چاہیے لمبا چوڑا کافلہ کیوں چاہیے ہوترز جنتہ دور ہو رہی ہے اس سے یہ بلکل نہیں ہو چاہیے سمیر جی میں بلکل آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں شیش نارائن جی نے بات کہ چاہیے میں بلکل اس بات سے بھی اگری کرتی ہوں بلکل نہیں ہو چاہیے میں نے کیول اور کیول شروع بات میں بھی یہ ہی کہا تھا کہ یہ جو پرمپرہ چل رہی ہے بات لگانے کی پرمپرہ چل رہی ہے یا تو اس کو فوری طریقے سے کانونی طریقے س سمات کر بہت سارے لوگوں کو کیول اور کیول خوش کرنے کے لئے راجنی تک روپ میں کہ کہ نہ کہ وہ کچھ اپنا ورود کا سر نہ اٹھائیں ان کو بتیاں دے دی جاتی اور لٹرلی یہی بھاشا کا استعمال ہوتا ہے اور یوپی میں سمت زیادہ ہوتا ہے ہماری سرکار جیسے اتر پردیش میں بنی ہے تو بہت سارے لوگ یہ بولتا ہیں کہ لال بطی لے لو یہ ایک کونسی شروع ہو گیا ہے اور شیش نرائن سنگ جی نے بہت صحیح بات کہی تقریبا یہ تیس اکتیس سال سے میں بھی دیکھ رہی ہوں جب سے باہو بل اور پیسہ بل دھن بل یہ دو چیز راجنیتی میں آ گئی ہیں ایک کرشمہ جو لوگوں کا جو کرشمہ ہوتا ہے کہ پبلک اٹریکٹ کرتی ہے تو شاید جو لال بطی کا کلچر ہے اور جو سیکیوریٹی کا کلچر ہے اس کو بہت اس میں دم ملا ہے اس کا دم تبھی نکل سکتا ہے جب بہت کر رائی سے اس کے اوپر کاروائی کی جائے اور مجھے لگتا ہے کہ سبھی راجنیتی دلوں کو یہ پرمپرہ کو سمات کرنے میں ایک پہل کرنی چاہیے ٹھیک ہے ویوے کیادف جی آپ کو کیا لگتا ہے اتنی مشکلات کیوں ہو رہی ہیں ہمارے نیتاؤں کو ہنک اور ایک دھمک دکھانے کا پریاس ہوتا ہے اس وجہ سے یہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں لالوطی اور ان کو یہ لگتا ہے جیسے وہ ایک حاکم ہے حکومت کرنے نکلے ہیں اس دیش کے اوپر جبکہ قائدے میں ہمارے پرتیدی ہیں ہم نے ان کو ووٹ دیا چنائے اپنی سہولیت کے لئے چنائے لیکن وہ چونکہ ہنک دھمک دکھانے کا پریاس ہے وہ جنتہ سے ان کو دور کرتا ہے اور اس جیوال جی نے لکھ کر دیا تھا مقبنتری بننے کے بعد کم کو سیکیورٹی نہیں چاہیے لیکن کے اندر سرکار نے جبرجستی ان کے پیچھے سیکیورٹی لگا کے رکھی ہوئی ہے ہمارے کسی دیتا کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر جن لوگوں کو لگتا ہے خطرہ جنتہ سے کسی سے تو اپنا سیکیورٹی لیں وہ ٹھیک ہے وہ جانے لیکن لالبتی کا کلچب تو نشی روح سے ختم ہونا چاہیے جس سے جنتہ کے بیچ میں جن پرتیدی کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ دور ہوتا ہے لیکن لالبتی اور خوٹر شاید دراتا ہے لوگوں میں بھی ایک چھوٹے سے گاؤں سے آتا ہوں میں نے بھی دور دیکھا ہے جب کوئی منسٹر نکلتا تھا ساری طرف خوف جیسا محول بن جاتا تھا کہ نکل نہیں سکتے وہ سامنے نہیں جا سکتے روڈ کروس نہیں سکتے ایک دہشت جیسا محول پیدا ہو جاتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ لالبتی کا کلچر ختم کیا جانا چاہیے آم آنڈی پارٹی نے اس کی پہل کی اور ہم لوگ ہمیشہ اس کی مانگ کرتے رہیں کہ ساری جگہ یہ ہو تو بہت اچھا ہے جی سر بیویگ جی نے جیسے کہا کلچر ختم ہونا چاہیے اور کانگریس پارٹی کے جو ہمارے اپادیش ہیں ان سے بھی یہ چیزیں ختم کر دی نہیں چاہیے تو ان کو جانکاری ہونا چاہیے جو گاندھی پریوار یا پردھان منتری یا جو زیڈ سیکیوریٹی میں آتے ہیں ان کے ہاں لال بکتی نہیں سیکیوریٹی چلتی ہے اور سیکیوریٹی ان کے لیے چونکہ ان کے پریوار کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کی سیکیوریٹی ضروری بھی سیکیوریٹی بھی بلکل الگ چیز ہے سیکیوریٹی بھی کرا چاہیے جیسے سیکیوریٹی دی یا سیکیوریٹی ذمہ داری بھی سرکار کی ہوتی ہے کیونکہ ایک اہم پرسن تیس لالبتی چالیس لالبتی لوگ باہر دیتے سرکار میں بلکل صحیح رہی تھی چاہے بیار میں چاہے بیار میں بیار میں بنا نہیں ہے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ کتنے بوٹ نیگم بنیں گے اور کتنے لالبتی بٹیں گے اور ریوڈیو کی طرح سی ایم ہو جاتے ہیں یا جو سیکوریٹی کا جن کا اپنا لیویل ہے اس کو الگ ہٹا دیجئے لیکن یہ جو لالبتی کا چلان یہ واقعی ختم ہونا چاہیئے آپ کو کس بات کا ڈیر ہے آپ کو اپنے لوگوں سے ڈر ہے جو آپ اتنے لمبے چوڑے کافی لے لگا کر چلتے ہیں آپ اپنے لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو اپنے لوگوں سے کیسے ایڈر اس کا مطلب کہ کہتے ہیں کہ ہاں چور کے داری میں تنکے والی بات ہے اگر آپ کام کریں گے لوگوں کے بیچ میں تو آپ کو یہ ڈر ہی نہیں ہوگا کنیکٹیویٹی آج کے ریٹ میں بہت ضروری ہے اب وی آئی پی کلچر کا سمائے آگیا ہے یہ خط کا دو سوبے کا اگزامپل ہمارے پاس ہے ایک پنجاب اور ڈلی وی آئی پی کلچر کو ختم کرنے کی کوشش یہ آگے بڑھے گی کیا دوسرے سوبوں میں ہوتے ہوئے بھی عمل میں لائی جاتی ہوئی نظر آئے گی یہ ایک بڑا سوال ہے چھوڑا سا بریک لے رہے تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں کیا وی آئی پی لال بتیاں ختم کرنے کا وقت آگیا ہے یہ سوال آگے بھی جاری رہے گا ایک چھوڑا سا بریک کے بعد فوراں کی باتیں کرتے کرتے چاولدار پہنچ جاتا پیٹ میں کیلا سیب سنترائی بھی نکل آتا پلیٹ میں انہ کے چھلکوں میں بھی چھپا ہے ڈھیر سارا پیار انہیں کیسے ہم فیس جانے دے میرے یار تو چلیے لگائیں مشین بنائیں کمپوسٹ بھی مسان پھر دیکھئے کمال بھائی دیکھئے کالج کے گندگے بھی ساف ہو جائے تو آج ہی کمپوسٹ مشین خرید اور بھارت کو سوچ بنانے میں اپنا یوگ دانت دیج کمپوسٹ بناؤ کمپوسٹ اپنا سچ بھارت مشین ایک قدم سچ ستا کی اور شہری وکاس وانترالے دوارہ جنہت میں جاری خوشیوں کی دو عادت ہے یہ دبے پاؤں چلی آتے ہے اپنی کل بناؤں کو ساکار کیجئے نورانی دل کی مالش بچپن سے بڑھا پہ تکہ ساتھ نورانی دل دککن پر نینی کام مشہور اور ایک کو ریٹ مارک دیکھ کر ہی خرید آس اٹی کا گول کمپنی کو آئیں آٹی کمپنی آپ کا سونا آج کی آن لائن خیمت پر خرید کر آپ کو ایک منٹ میں پیسا پیٹ سفہ آئی بھردی کیوں آج ہی لیا پیٹ سفہ پہلی راج سے اثر دکھاتا ہے اور اس کے عادت دی نہیں پڑتی پیٹ سفہ ہر روک دفاع اتنی کم فیسیلیٹیز میں آپ چیمپیون ٹیم کیسے بنائیں یہ سیکھ مجھے میری ماں سے ملی بچپن کے سمیں تنگی کے دور میں میں نے ماں کو گھر کا حساب سمالتے دیکھا تھا ماں جور گھٹاؤ کر گھر آسانی سے چلا لیتی تھی ماں کی وہ ہی سیکھ کام آئی اور بھارت کو ملا ایک چیمپئن ٹیم اصل میں ہمارا گھری ہماری نیو تیار کرتا سرم بھئی ٹیم ٹیم بار گھر سے ہو جیت کی شروعات آٹیکا گولڈ کمپنی کو آئیں آٹیکا گولڈ کمپنی آپ کا سونا آج کی آن لائن خیمت پر خرید کر آپ کو ایک منٹ میں پیسہ دے گی آٹیکا گولڈ کمپنی میں جرمن ٹکنالوجی سے پیورٹی چک دی جائے گی آٹیکا گولڈ کمپنی رمپا رمپا آج رمپا 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 اتنا پیار تو میرے ٹکا کرن کا کیوں نہیں دیان ہاں سمہداری تو آپ ہی کی ہے کیونکہ ٹکا کرن آپ کے بچے کو ٹی بی ٹی 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 نیس خسرہ کالی خانسی پولیو ٹی ٹی ہپیڈائٹس بھی ہپ نیمونی اور میننجائٹس سے بچاتا ہے یہ سمکاری سواستہ کیندروں میں مفت ہے سر جے کے سوپر سیمنٹ کیا اے انجینیرگ کر کے بیلڈنگ یہ بناوگے یا پھر کچھ کچھ کلوگے جے کے سوپر سیمنٹ ایک باس ہے اس میں کچھ خاص ہے سونے کے ساتھ اور کچھ گولڈ پلٹین پالیڈیم اور سیلو لومینیکس اونو فور ٹائمز مور پیشیس مجھے بھی چاہیے مجھے بھی چاہیے لومینیکس اونو اگر فاروق عبدالا ایلیکشن ہار جاتے تو نیشنل کونس فاروق عبدالا کے لیے کتنا مشکل وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں جو ہار سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ختم ہو گئے پہ شیئے دفعہ بھی فاروق ہارا تو کیا فاروق گھبرا گیا کیا فاروق ایک کونے میں بیٹھ گیا میں نے کہا ٹائگر ہے اور ہوں میں ہوں بھائی 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 مجھے نیشنل مجھے نیشنل دکھائے ناچ میرے سامنے تب پتہ لگے جوان بو ہے یا جوان فاروق اپدل جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق اپدل کی ای ٹی وی کے ساتھ ایکسکلوزیو باتچیت کل شام ساتھ بجے کشمیر نیوز میں ایو جک روپ منترہ فیس گریم یہ کوئی کاسمیٹک نہیں آئیورویدک آشدی ہے اس نیوز ہیڈلائنز کے پرائیوجیک روپ منترہ فیس گریم یہ کوئی کاسمیٹک نہیں آئیورویدک آشدی ہے جہاں تک سیکیورٹی کا مسئلہ ہے سیکیورٹی کی سمکشہ کی بہت ساری پولیس فورس بے وجہ سیکیورٹی میں لگی ہوئی ہے نیتاؤں کی دوسرا سٹیٹس سیمبل کے لیے جو لوگ گنرس رکھوا لیتے تھے اس پر انہوں نے روک لگانے کی کوشش کی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک نظیر یوگی آدیتنات کو بھی پیش کرنی چاہیے ایسی کچھ امید ہے کیا کہ وہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ یوپی سب سے بڑا راج ہے اور جہاں تک ہم مسیوس کی بات کرتے ہیں یا سب سے زیادہ لالبتیاں بٹنے کی بات کرتے ہیں تو وہ تو وہ ہی ہوتا ہے اگر یوگی آدیتنات اس میں سنجیدگی سے اس بات کو کرتے ہیں تو ہم ان کو شکریہ کہیں گے ہم کہیں گے ہم ان کا استقبال کریں گے لیکن اب دیکھنا دلچسپ یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو انہوں نے سرکار بنائی ہے ان میں سے بہت سارے لوگ کانگریس سے آئے ہیں پرانے کانگریس ہیں بہات کی پارٹیوں میں گھوم چکے ہیں بس پا کے دگجوں کو انہوں نے اپنا منتری بنایا تو وہ لوگ چھوڑ کے آئے ہیں جیسے ایک ستن دیو کو میں جانتا ان کے پاس کار تک نہیں ایک موٹ سائٹل ہے ایک چھوٹا سا گھر ہے ایسے بہت سارے لوگ ان کے پاس ہیں لیکن یہ جو بیگج ان کے پاس ہے جو کی موٹر گاڑی اور کافلے کے لیے سیکیورٹی کے تام جام کے لیے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں حکومت میں اتر پردیش کی بھی پورے دیش کی حکومت میں جنہوں نے کی جنتہ کے ساتھ دھگا کیا ہوا ہے اور ان کو بکتی اور سیکیورٹی دونوں لنک چیزیں ہیں گن میں ساتھ کھڑا ہے گن میں بھائی تو اگر اتنے بڑے کریمینل ہو تو جیل میں جاؤ تو جیادہ تر جو کریمینل ہیں اگر ان کو سیکیورٹی بگر ہے پولیس تھانوں میں بھیجے سے امریندر سنگھ پولیس والوں کو کہ تھانے میں دیوٹی کرو اور تم لوگ ان کی سیکیورٹی بھگوڑی مت کرو اگر یہ کام کر دیتے ہیں تو یہ بڑا کام ہوگا جیسے ان کی ایڈیالوجی کیا ہے وہ تمام چیزیں اس سے نائت تفاق رکھ سکتے ہیں آنے والے کل میں میں کوئی نجومی نہیں ان کو بتا دوں کیا ہونے جا رہا لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر امریندر سنگھ نے شروع کیا ہے حالانکہ اس کے ہونے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اسی کے دشک جو ہے اور گھت مندن کی سرکار آئیں یا وہ جو عام آدمی ہے میں پورے شرد پور آدمی ہے اس کے حقوق کو لتیانے کی ایک ساجش سی اور اس ساجش میں پوری قوم سامل ہے پورا دیش سامل ہے اور اس کو روکنے کی کوشش اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی امریندر سنگھ ہو کوئی نیتیش کمار ہو کوئی آنیلہ سنگھ کیا ایسی کوئی کوشش ہوگی اس کی امید کی جائے کیونکہ پنجاب میں امریندر سنگھ ایک بڑی وجہ یہ بتائی کہ سیکیورٹی کی ضرورت کم نیتاؤں کو ہے اور لوگوں کی سرکشہ زیادہ معنی رکھتی ہے خانون ویوستہ صداد زیادہ معنی رکھتا بڑا مددہ آپ خود مانتی ہیں اس بات کو تو ایسے میں وہاں پر تو اس کی ضرورت ہے اس فیصلے کو عمل میں لانے کی جی بلکل آپ کی کہہ رہے ہیں سمیر جی مجھے پوری پوری امید ہے کہ مکہ منتری جی جو ہیں وہ اس بات کو بے سنجید کی سے لاغو کروائیں سرکاروں کے لیے سب کو خوش کرنا ہے سب کو منتری پت سے نوازہ نہیں جا سکتا لیکن خوش سب کو کرنا ہے کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے تو اس لیے لالبتیاں باگ دی جاتی ہیں وہ نگم کے ادھیکش ہو گئے سلاکار بنا کے باگ دی گئی بتیاں یہ تو یو پی کلچر اس دیش سے بلکل سماپت ہو جائے اس کے لیے اس دیش کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو سیم پلیٹپورم پہ آ جانا چاہیے دیکھیں جیسے اس پینل پہ بھی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ بتی کلچر کے فیور میں ہے مجھ کو لگتا ہے جتنا ایڈوکیٹڈ کلاس جو ہے پولیٹکس میں آئے گا وہ اسی بات کو بولے گا کہ بتی کلچر جو وی آئی پی کلچر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے پر راجنیتی میں اپنے خود سوارت ہیں اس کی وجہ سے آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے بتی کلچر ختم کرنا بہت مشکل کام ہوگا اور کیول بتی کلچر بٹی سوارت سوارت مکہ منتری تھے سوچ کے ساتھ سبتہ میں آئے تھے سمیر جی دیکھئے انیلا سنگ جی نے اتنی اچھی باتیں کہیں اور لگاتار وہ کہہ رہی تھی کہ سب لوگوں کو ساتھ آنا چاہیے اور یا پھر اس کے لئے کوئی کانون بن جائے تو کیندر میں ان کی سرکار ہے شروعات کیوں نہ انہی سے کر لی جائے کیندر میں سرکار ہے اب تو راجہ سب بھی کافی نمبر بڑھ چکے ہیں تو کیوں کانون بنا دیں اور جب جب آپ نے باقی پردیشوں میں ان کی سرکار کافی پردیشوں میں وہاں یہ شروعات کر سکتی ہیں اور جب جب آپ نے اتر پردیش کا جکر کیا تو انہوں نے کیا کہا کہ جو آن 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 جی یہاں بات چل رہی ہے کہ جو اگر ان کی بھی ہٹا لی جائے تو کیا دکت ہے آپ ایک لائن ان کے لئے بھی کہہ دیتی تو بڑی تسلی ہو جاتی پر انیلا جی بھی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے دیکھیں ایک رومر چلا کہ یوگی جی سبھی منتریوں کی بات تی ہٹا رہے پر تب آکر شرمہ جی نے آکھ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ نئی نئی ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ سوچ کہ کتنی لال سا لوگوں میں لال بتی کی ہے اور ہم بھی آپ کو وشواز دلاتے ہم اس میں پیچھے نہیں اٹھیں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے پر ایسا نہ ہو کہ اچھی بات یہاں پر اچھے اچھے بات یہی اچھی بات اگر ایمپلیمنٹیشن میں بھی آئیں گی تو جنتہ بھروسہ اور اچھا بڑھ جائے جائے گا ان کی کیادف جی دکت کیا ایسے میں یہ بیوے کیادف جی دکت کیا یہ کہ کہ ساری پارٹیاں سوکار تو کرتی ہیں اس کو لیکن کرنے سے ڈڑھتی ہیں مطلب سامنے آکر اچھے بھی بننا ہے لیکن اندر اندر کہیں نہ کہیں لال صاحب یہ لال باتی کی اس ردبے کی اس راب سادارن گاڑیوں میں گھوم رہے سارے کے سارے لوگ اور یہی ہم لوگ نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ لال باتی کی گاڑی استعمال نہیں کریں گے تو اس کے لئے کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے بہت جیدہ لمبی بحث کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب ہو کیا رہا ہے کیونکہ جہاں پرشنڈ بحمد کی سرکار بھی آ رہی تو بہت سارے دلوں سے لوگ آ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے تھے بہت سارے دلوں سے لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی سنتوز ٹکھنا ہے وہ ناراج نہ ہو جائے تو ان کی بھی جو لالسہ ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے اور یہ تو ذہن میں ہے جو راج نیتگ ہیں اور جو پروفیشنل پولٹیشن ہیں ان کے ذہن میں تو رہتا ہے کہ وہ اپنی حنق تو دکھائے کم سے کم جنتہ کے بیچ میں اور وہ لالبتی اسے پوری ہوتی ہے دوسرا اکتر پردیش میں میں بہت قریب سے دیکھا ساری 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 سرکار ہیں وہاں بھاج پاک سرکار رہی پہلے بی ایس پی سرکار رہی گنمین مل گیا وہ ستہ کے بہت قریب مانا جاتا تھا گلی محلے کا وقتی جب گنمین لے آتا تھا اور اس کا چائے چارترک آپ ادھیاز دیکھیں تو اپرازی طائب کے لوگ لیاتے تھے پورا پنجاب نے اس کو اپنایا ہے اور بیہار میں اس کی مانگ ہو رہی ہے اور اب یوپی میں بہومت کی سرکار آئی ہے آدیت یوگی نات جی یوپی کے بیٹا ہے اور ایک سپنا لے کر کیونکہ برسوں سے رہا ہوگا یوپی کو کس طرح سے سجائیں گے سماریں گے پنجاب بہومت کی سرکار وہاں پہ آئی ہے اور امید کرتے ہیں ہم لوگ کی آدیت یوگی نات جی ان سب پر چلن کو ہٹا کر کے اور زمینی اسطر پر جو لوگوں کی تکلیفیں لوگوں کی باتیں اس کو سنیں گے بھی اور اس اور قدم بھی اٹھائیں گے کام بھی کریں تاکہ جو خواب انہوں نے یوپی کے لیے دیکھا تھا اس کو پورا کر پائیں گے اگر اسی لالبتی کے چکر میں رہ جائیں گے تو شاید وہ بھی بھس کر جائیں کسے سنتوشت کریں کسے نہ کریں اس لئے لالبتی کو سماپتھی کر دینا چاہئے بیہار میں مانگ ہو رہی ہم امید کرتے ہیں کہ شاید نتیش کمار جی اس کو بھی مانے اور نتیش کمار جی کے بھی بہت سارے سرانی کام سب ہوئے ہیں اس درمیان میں اس ایک کانونوں کو سماپتھ کرنے کا نرنے لیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سوچتا کی رازیتی سے باہر نکلتے ہوئے کندر سرکار اور بیلنب سربدلی بیٹک بلائے اور اس طرح کے بی آئی پی کلچر کا جو کونسٹ بن گیا ہے ارے سٹیٹ کے لیے الگ سٹیٹ کے موقع منتری ہوتے ہیں اربین نشاد صاحب آپ نے دو راجیوں کا ایک سامنے ہے یا نہیں ہے عام آدمی پارٹی کی سرکار دلی کی پنجاب کی امریندر سنگھ سرکار دونوں نے نظیر پیش کی نا مکھ منتری چاہے تو ختم کر سکتا ہے نا لال بات اب تو ایک سامنے ہے کیا ہے جنت دل ان نے سچتا کی راجیتی کرنے کا دعوی نہیں کہ یہ بھارتی جنت پارٹی دم بھی پارٹی جو سچتا کی راجیتی کرنے کا دعوی آرہی ہے اس کو اپی لام رجیتی کا دعوی اس میں کچھ غلط بات ہے گیا اگر سمیدلوں کے لوگ اس پر ایک سمان بیچار پرکٹ کرتے ہوئے نردہ اگر آپ لالبتی کی گاڑیا ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے سٹیٹ میں منتریوں سے لالبتیا چھنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کین سرکار کی عنومتی کی ضرور تھوڑی ہے آپ کس نے منع کی سرکار سے پرمیشن لی تھی کیا سمید صاحب سمید صاحب 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 سرکار کے اسطر پر ایسا کوئی نردن نہیں لیا گیا جب سرکار کے اسطر پر ایسا کوئی نردن لیا جائے گا تو ہم جلدی آپ کو بتائیں گے ہم جلدی پھر ہم لوگ بیٹھ کر کر سب کو اچھی لگ سارے منتریوں کو سارے نیتاؤں کو اچھی لگ رہی سب کو خوش کرتے رہی سر جان آپ کچھ ایٹ کرنا چاہ رہی جی ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے ہمارے جو مکھ منتری نیتیش گمار جی بہت سادہ پسند سادگی پسند عام عوام کی چیزوں کو سمجھ سارے سرانی قدم بھی بیہار کی سرکار کے لئے جو آپ نے دیکھا ہوئے سب سے بڑی مشال شراب بندی ہے جس کی ویسے انہیں دوسرے سٹیٹس میں بھی بلایا جاتا ہے کہ آپ نے شراب بندی کر کے کس طرح سے بیہار کو پرسکون ماحول دیا یہ بڑی اچھی چیز ہے اسی طرح سے موکہ منتری سے کانگریس پارٹی ایک ریکویسٹ کر رہی ہے کہ لال بطی آپ سارے منتری نگم وغیرہ سے ہٹا لیجئے تاکہ جنرلتہ کی کنیکٹیویٹی اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ بن سکے تاکہ اگلی بار بھی ہم اسی مضبوطی کے ساتھ سرکار میں آئے تو کانگریس پارٹی کا یہ ڈیمان ہمیں نہیں لگتا ہے کوئی غلط ہے اور مکہ منتری جی کو ساہی سوچنا چاہیے کہ اس کی طرف بھی ایک قدم بڑھا ہے ارون جی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کندر سرکار کی کوئی جنتہ کے نمائندے ہیں وہ عوام کے نمائندے عوام کے جو نمائندے چاہتے کچھ اپنے نہیں تو خامخوا چاہتے کیوں چاہتے وہ عام آدمی اقتلفی کر کے بچاتے ہیں یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ساری سیاسی جماعتوں کو یہ تینک کر لینا چاہیے کہ یہ جو آرڈر یہ کرنے جسے وہاں کوئی پان تھوک رہا اس کو حملہ ہو رہا ہے تو یہ تینک کر لو کہ جو بات تی لگا کے آئے جو لگانے والوں ہاں 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 ساری جو سپنا ہے بی آئی پی بننے کا اسے کو دفن کر دو لیکن ان کی حمد کیا یہ ہے کیا ان میں جو علال نیرو جا پرکاش ناراہین اور ڈاپر لویا کی اندر کی مجبوطی ہے اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے ڈیکوریشن کرتے رہیں جی 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 بار ایک ایک مثال دوں گا بی پی سنگھ پرائی منیسٹر تھے انہوں نے کہا کہ چھوٹی کے دن کوئی منتری سرخاری کار نہیں جائے گی سارے منتریوں نے اپنے اندر جو کارپوریشن تے جو کمپنیاں تھی ان سے مرسٹی ٹیکس مانگ مانا جرو کر دی اور چار چار ٹیکس کھڑی رہتی بھی یہ جو حالات ہیں وہ یہ لوگ کرتے ہیں اور اس کی نندہ کی جانی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے جنتا کو کہ بھائیہ آپ یہ سب مت کرو سمیر جی ایسا ہے کہ یوگی جی جو مکھے منتری کے روپ میں ہمارے اتر پردیش کو ملے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے بھارتی جنتا پارٹی کی آئیڈولوجی تو پہلی بات تو یہ ہے باقی جتنی بھی راجنے تک دل ہیں کیا میری آواز آرہی ہے جی بھارتی جنتا پارٹی کی جو آئیڈولوجی ہے وہ باقی راج جی باقی راج نیتک دل سے بلکل آلہ گئے تو پوری پوری امید ہے کہ یوگی جی جو ہیں لال بتی کلچر کو ختم کرنے کا پورا پریاز کریں گے اور دوسرے دلوں سے ہمارے پارٹی میں آئے ہیں اور ہمارے پارٹی کے کار کرتا ہو گئے ہیں اور اب ویدھائے کو منتری کے پت پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ماننا تو وہ ہی پڑے گا جو مکھی منتری کہیں گے ایک بات اور جو جاتے جاتے اب ہی بہت کچھ بول رہے تھے بھارتی جنتا پارٹی میں وشہ میں اٹھانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ان کی پارٹی جا چکی ہے یہ سو بیدھا لے چکی ہے پرنتو یہی سماج وادی پارٹی ہے جو ہر ہوتی جس پرکار سے آپ کی سرکار سرکار میں کہا کہ انیلیجی چاری ہوں گی پر بڑا مشکل ہو اس لئے آپ لوگوں کو راستہ بھی دکھایا ہے پارٹو پارٹو نشیل رہی یوگی جی جو ہیں اس پرکار کی جو پرمپراؤں پر انکش لگائیں گے انیلہ جی یہ تو کم سے کم مان رہے ہیں چلی اب یہ ہو پاتا نہیں ہو پتا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن کم سے کم آپ یہ تو مان رہے ہیں کہ اس طرح کی جو وی آئی پی کلچر ہے اس پر انکش لگنا چاہیئے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے ہی